سورہ عراف کی آیت نمبر چھے ہے اس موضوع پر فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم لازمًا پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا تمہارے پاس پیغام پہنچ گیا تھا کہ نہیں اور ہم لازمًا پوچھیں گے پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی تم نے پہنچایا تھا کہ نہیں دیکھئے رسول کتلا ہے بلند مقام ہو اللہ کے سامنے تو عبد ہے نا اللہ تو اپنے رسولوں سے بھی محاسبہ کرے گا قرآنِ مجید میں سورہ مائدہ میں ہے کہ نہیں یا عیسی ابنہ مریم آنتا قلتا لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَا إِلَٰهِنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری والدہ کو بھی اللہ کے سوائے اللہ بنا لینا اب اس مقام کو پڑھئے معلوم ہوتا ہے کام رہے ہیں حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے تعالی اللہ کا دربار ہے رب ربن وَإِن تَنَزَّلْ وَالْعَبْدُ عَبْدُ وَإِن تَرَقَّا رب رب ہی ہے خواہ و نزول فرما کر اور پہلے آسمان تک آ جائے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر رات کو اس کے آخری گھڑیوں میں اللہ تعالی مزول اجلال فرماتا ہے پہلے آسمان تک اور پھر کوئی پکارنے والا پکارتا ہے حَلْ مِن مُسْتَغْفِرْ إِنْفَوْقْفِرَ اللَّهِ ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں حَلْ مِن سَائِلْ إِنْفَوْتِيَهُ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں تو اللہ کہا آگیا پہلے آسمان پر لیکن رہا اللہ ہی رب ہی اور حضور پہنچ گئے ساتھویں آسمان پر رہے عبد ہی لَقَدْرَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا اپنے رب کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کیا ہے ہیں تو بندے ہی سبحان اللذی اسرابِ عَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَابِ عبد عبد ہے چاہے ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا ہو اور رب رب ہے چاہے پہلے آسمان تاکہ اتر آیا ہو لہذا اللہ تعالی حساب لے گا رسولوں سے بھی اسی لیے اسی سورہ مائدہ میں حضور سے واحد کے سیغر میں خطاب کر کے کہا ہے یا ایو رسول بلغ ما انزل الیکم من ربک وَإِلَّمْ تَفْعِلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا اے نبی پہنچادو وہ سب کچھ جو تم پر نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے اگر تم نے اس میں کوتاہی کی تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا پکڑے جاؤ گے اللہ کے ہم اس عجبار سے درہ سوچ یہ بعض آیات وہ بھی ہیں نا جن میں حضور پر گریفت آئی ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے حضور چھپا لیتے وہ آیات کیوں ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ آیات پڑھی جائیں اے نبی کیوں حرام کر رہے اپنے اوپر جو تمہارے رب نے تمہارے لیے حلال کیا اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ہے انداز ہے انہوں نے تیوری چڑھائی اور مو موڑ لیا تیسے خطاب بھی نہیں کر رہے یہاں پر یہ بھی ایک طرح کا اظہار ناراضگی ہے اے نبی آپ نے یہ کیا یہ نہیں کہا اس نے تیوری چڑھائی اس نے اپنا مو موڑ لیا کہ ایک اندہ اس کے پاس آیا یہ آیتیں بھی قرآن میں ہیں اور تا قیام قیامت ہم تلاوت کریں اے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا